اسلام علیکم اور یہ میری بیٹھے چاندرات کو مہندی لگا رہی ہیں بہنیں ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی کافی اچھا چھے ڈیزائن آتے ہیں تو بس بچے خوش ہو گئے تھے اور مہندی لگا رہے تھے چاندرات کو اور بچے انتظار میں بیٹھے تھی کہ کب اعلان ہوگا کہ کل عید ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بعد ہم مہندی لگائیں تو جب اعلان ہو گیا تھا تو کافی لیٹ تھا مگر پھر بھی انہوں نے اپنے لئے مہندی لگا لی تھی اور جی یہ سیکنڈ ڈے کا بلوگ ہے اصل میں ہم لوگوں کا فرس دن جو ہے تھا تو میری ساس کے گھر میں تھا ہم ساس کے گھر ہم نے سارا دن گزارا تھا مگر وہاں پر میں کوئی ویڈیو شیوٹ نہیں کر سکی کیونکہ سب کے گھر کے اپنی پریویسی ہوتی ہے تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور یہ سیکنڈ دن تھا تو میں اپنے ابو کے گھر جا رہی ہوں تو یہ راستے میں میں ویڈیو بنا دی تھی اور تقریباً ایک بجے کا ٹائم تھا مگر بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی اور میری بہنیں آئے ہوئی تھے میرے ابو کے گھر سب اور سب کہہ رہی تھی کہ تم بھی آج ہو اور رات گزار کے ہم تیسے دن چلے جائیں گے تو بس میں بھی اٹھی ہوں تقریباً کافی تھکے ہوئے تھے اس لئے کہ پہلے دن بھی ہم نے صبح سویرے اٹھے تھے اور اس کے بعد سارا دن پھر ہم ساس کے گھر رہے تھے وہاں بھی کافی زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر گھر آئے ہیں تو سارے سو بھی گئے تھے اور جب اٹھے ہیں تو رات کے آٹھ نو بجے تھے تو بس یہ سیکنڈ دن میں جا رہی ہوں اپنے ابو کے گھر اور وہاں ان سے بھی عید ملنے کے لئے اور اتنی زیادہ گرمی ہو گئی تھی عید کے پہلے دن بھی بہت زیادہ گرمی تھی اور یہ سیکنڈ دے تو ہم جب جا رہے تھے تو یہ تقریباً دوپیر کا ٹھائم تھا مگر بہت زیادہ گرمی تھی تو بس جانا تو تھا ظاہر عید تو بھی سب سے ملنا تھا تو بس راستے میں ہم جا رہے ہیں لیکن کافی تیز دھوپے ہیں اور ہم نے سارا دن میرے ابو کی گھر گزار ہے کافی مزہ آئے کیونکہ ہم سب بہنیں اکٹھی ہو گئی تھی اور کافی ہم لوگوں کے انجوائے کیے مگر بچے تو زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی باہر نکلے یا کچھ گھومنے چلے جائیں مگر سب کچھ تو بند تھا تو یہ میرے ابو کا گھر جو ہے تو پشاوری یونیورسٹی کے بلکل قریبی ہے اور ہم لوگوں کا بچپن سب کچھ جو ہے تو پشاوری یونیورسٹی میں گزرائے تو یہ میں ان کو وہاں لے گئی ہوں کہ وہاں پر پارک بھی ہیں اور کافی اچھی جگہ ہیں تو میں ان کو لے جاتی ہوں تاکہ یہ وہاں پر ذرا خوش ہو جائیں تو یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ اگلکر کالج ہے پشاوری یونیورسٹی ہے تو یہ ہم وہاں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں بس واق کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے کیونکہ قریب ہی تھا تو ہم واق کرتے ہوئے جا رہے تھے اور کافی ان کو مزا آ رہا تھا اتنا رشت تو نہیں تھا نہ ہی تھی ذرا لوگ تھے مگر پھر بھی ان کو مزا آئے اور موسم بھی اس وقت ذرا اچھا ہو گیا تھا ذرا مغرب سے کچھ دن کچھ ٹائم پھیلے کر ٹائم ہے تو کافی اچھا موسم ہو گیا تھا تو ہم یہ واق کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور جی یہ پی اے فائی ہے پاکستان فارسٹ انسٹیوٹ ہے یہاں پر ہم لوگ کا بچپن میں گزرا ہم لوگ کی جوانی ہم لوگ کی سکول کالج یہیں سب کچھ ہم نے پڑھا یہاں پر میرے ابو آفیسر تھے پاکستان فارسٹ میں تو ہم یہی پر رہتے تھے اور یہی سے میری شادی ہوئی ہے تو اب بھی ہم جب وہاں جاتے ہیں تو یہاں پر ہماری بہت زیادہ یادے ہیں ہم بہت زیادہ یادے ہیں تو میں اپنے بچوں کو یہاں ساتھ ساتھ بتا بھی رہی تھی کہ یہاں پر ہم لوگ کی سکول بس آتی تھی یہاں پر بھی ہمارے گھر تھا وہاں پر بھی ہمارا گھر تھا تو یہ سب تو سرکاری ایریا ہے مگر ہم ایک ہر سے دوسرے گھر میں پھر دوسرے گھر میں اس طرح شفٹ ہوتے رہتے تھے تو کافی بہت زیادہ یادے ہیں یہاں بہت زیادہ ہم لوگ کی اچھی چیئی یادے ہیں تو میں ان کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہی تھی اور یہ خوش بھی ہو رہے تھے اور کافی حیران بھی ہو رہے تھے کہ کتنی پیاری جگہ میں آپ لوگ رہے ہیں اور کتنی پیاری جگہ ہے تو بس میں ساتھ ساتھ بتا بھی رہی تھی اور انجوائی بھی کر رہی تھے ہمارے ٹائم کے ماحول میں اور اب کے ٹائم کے ماحول میں کافی فرق ہو گیا ہے ہمارے وقت کافی اچھا وقت تھا مگر شکر الحمدللہ ابھی بھی کافی اچھا ہے مگر ویسے نہیں جیسے ہم کھلے پھرتے تھے یہاں پر ہم لوگ ہی بہت زیادہ فرنڈز تھے ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا تو یہیں پر سب کچھ ہمارا تھا تو یہ میں بتا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایسے لگ رہے جیسے سنو گری ہوئی ہے اصل میں سنو نہیں یہاں پر ایک سنبل کا درخ ہوتا ہے یہ وہاں سے یہ گر رہے ہوئے ہیں یہ وائٹ پر جو آپ کو رذرا رہے ہیں اصل میں روی سی ہے تو پوری جگہ پر یہ پھیلی ہوئی تھی تو بچی اس کو دیکھے کافی حیران ہو رہے تھے کہ کتنے پیارا لگ رہے ہیں سب کچھ تو میں اسی لئے ان کو یہاں لے کر آگئی ہوں تاکہ یہاں پر یہ خوش ہو جائے یہاں پر سامنے ایک پارک ہے مگر وہ ایسا تھا کہ وہاں پر گھانس کافی زیادہ ہو گئی تھی میرے خیال میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے صفائی مفائی نہیں کی تاکہ کوئی آئے نہ اسے کہ کافی ہاں پر بی بچی وغیر آتے ہیں مدرس وغیر ان کے ساتھ آتی ہیں مگر انہوں نے کوئی صفائی وغیر نہیں کی تو بس پھر بھی مزا رہا تھے بڑے بڑے درخت تھے پودے تھے تو یہ ان کو دیکھ کر کافی انجوائے کر رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ زمین پر بلکل سنو سی پڑی ہوئی ایسی لگ رہا ہے مگر یہ ساری روی ہے اور کافی مزا آ رہا تھے ان کو دیکھ کر اور بچے اس کو ہاتھ میں بھی اٹھا کے گرا رہے تھیں یہ بلکل نرم سی زمین پر پڑی ہوئی تھی اور کافی زیادہ تھی تو بس کچھ انہوں نے صفائی وغیر نہیں کی تھی اور کچھ جو ہے تو درختوں سے گری ہوئی تھی تو بس بچوں نے کافی ان کو دیکھ کر ان کو مزا آ رہا تھے اور نیا نیا ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ تو بلکل عجیب سہی ہے ان کے لیے یہ تقریباً اندھیرہ ہونے والا تھا کیونکہ مغرب کے بلکل قریب تھا مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو یہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے سیکیورٹی تو کافی یہاں پر ہے تو ہم نے پھر بھی ٹائم گزار لیا ہم لوگ کا جو لاسٹ گھر تھا اس کے بعد میرے ابو ریٹائر ہو گئے تھے تو وہ اسی سٹریٹ میں ہے تو یہ ان کو میں بتا رہی تھی کہ یہ سٹریٹ میں ہم لوگوں کی کافی یادیں ہیں تو یہاں پر آخری ہمارا گھر تھا اس کے بعد پھر میرے ابو ریٹائر ہو گئے تھے اور یہاں پر کافی ہمارے انکرز وغیرہ تھے ان کے بیٹیوں سے کافی ہم لوگ کی فرینڈشپ ہے اور ابھی تک فرینڈشپ ہے میرے ان سے تو کافی ہم اپنی بچپن کی باتوں کو یاد کر کے کافی انجوائے کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ کی بچپن کا جگہ ہے تو کافی ہمیں اچھا لگا یہاں پر اور یہ رستے میں بچوں کے لئے میں نے چیزیں لے لی تھی کچھ نیکس وغیرہ اور پیپسی وغیرہ تاکہ وہاں بیٹھ کر انجوائے کر سکے تو بس یہ مغرب کی ازانیں ہو گئی تھے مگر اس کے بعد بھی کافی سکون مل رہا تھا یہاں پر کافی خاموش ہی تھی ویسے تو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں مگر کچھ تو ایپ کی چھوٹیاں تھی تو ظاہر ہے کافی لوگ اپنے گھروں کو گئے ہوئے تھے مطلب گاؤں وغیرہ کو گئے ہوئے تھے تو لوگ نہیں تھے لوگڈان کی وجہ سب کچھ بند تھا تو کچھ کوئی بھی نہیں تھا اور یہ پاکستان فارسٹ کی انسٹیٹور کی چھوٹی سی ڈسپینسری ہے یہاں ہم آتے تھے بچپن میں اگر ہم لوگ کو کوئی نزلہ زکام بخار بغیرہ ہوتا تھا تو ہم یہاں پر آتے تھے تو یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اس کے لون میں اور یہ پورا اس کا لون جو ہے تو بھرا پڑا ہوا تھا اس سے یہ وائٹ کارٹن سے اور یہ پاکستان پوسٹ آفس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی بھی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے تو جی اب مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ